ایک پریولیج موشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم نے موو کیا ہے ہمارے پارٹی کے ممبران نے اس پہ سائن کیا ہے اور وہ پریولیج موشن ہے کہ کل بحیثیت وزیراعظم امیدوار جو میں سپیچ کر رہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ پری ٹی وی نے پوری انٹائریٹی میں نہیں چلائی اور یہ چیز ہم لوگ بابر کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلیویشن پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسوں پہ چلتی ہے نہ کہ شہباز شریف کے ذاتی جیب سے چل رہی ہے لہٰذا یا آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی کہ یا تو شہباز شریف کے ساتھ پر لگے ہوتے اور وہ اڑ کے تقریف کر رہا ہوتا اور اس کی مکمل تقریر لائف چلی پھر تو میں مان لیتا اور یا وہ میری طرح ایک انسان ہے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر کی طرح وہ بھی ایک وزیراعظم کا یا امیدوار تھا اور وہ جالی منڈیٹ پہ وہاں پہ آیا فارم فورٹی سیونز پہ اور جالی منڈیٹ پہ وہ منتخب ہوا یا اس کی تقریر چل سکتی تھی تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیراعظم کی تقریر بھی اسی طرح چلنی چاہیے تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے پریولیج موشن دیا ہے اور ام ڈی پی ٹی وی کریں گے اور پیمرا کو بھی طلب کریں گے اور امران خان صاحب کے میرے محبوب کا ہے کہ نام پہ جو بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ بلاول بٹو زرداری نے جو اپنی تقریر میں جو غیر پرلیج مانی الفاظ استعمال کی گو کیوں نے واپس لیے اس سے ماحول حراب ہوا اور سکائپر کے حوالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے الفاظ جس طرح آپ ادا کر رہے ہیں ایسے ہمیں بدالڈیو رسپکٹ ایسے نہیں کرنے چاہیے دیکھو اگر کوئی پارلیمنٹ کی کاروائی ہو رہی ہے یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے چیخ و پخار اور یہ ایک دوسرے کی پیچھے آنا یہ صرف ادھر نہیں ہے پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ اگر آپ لے کے اٹھ کرتے ہو نہیں دکھاتے اور وہ نہیں لے اس کا ایشو نہیں ہے نہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ سارا کچھ یہ دکھائیں انہوں نے بھی ایسے پہلے کرتے ہیں یہ آنناب ہوتا ہے ہمارا کہنا صرف یہی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں اپنے سیٹ کے اوپر ایوان میں ہم سپیک کرتے ہیں اور سپیکر یا ڈپٹی سپیکر اس میں سے ایک لفظ حضب نہیں کرتا اور اس کے باوجود آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ نہیں لائیو دکھاتے ہیں تو ہماری بھی کلسہ نے ہم یہ کرنا چاہ رہے چاہے جی یہاں پہ ایک سکنڈ میرے بھائی نیو جو سوال کیا دیکھیں یہاں پہ اپوزیشن کا شورٹ سرابہ کرنا میں نے بجٹس تین سے چار میں نے بجٹ پیش کی ہے دوہزار چار میں بھی میں جب پیش کر رہا ہوتا تھا پیپلز پارٹی اور یہ باقی جو ماتے آکے کاغلز پھارنا میرے راسترم کے سامنے آکے جی خوب بکار کرتے تھے ہیڈ فونز لگا کے میں اپنی بجٹ سپیچ دلیور کرتا تھا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہ ہم جتنے یہاں پہ ورکرز آئے ہیں قومی اسمبلی میں ہم لوگ ایک آگ کا دریا قبور کل کے آئے ہیں ہمارے گھروں پہ ریڈ جوئی ہیں ہماری خواتین کی تزلیل ہوئی ہے ہمارے بچوں کو گھسیتا گیا ہے ہمارے گھر کے اندر پولیس گردی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے چکیوں میں اندر رکھا گیا ہے ان کو ٹرچر کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو چھوڑے اور ہم نے بارہ بار کہا کہ ہم لوگوں کا سر کٹ جائے پر ہم لوگ محب وطن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر ہیں ہمارا قائد اس وقت اندر ہے اس کی کیا غلطی ہے اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ کیسز ہیں کل میں نے فلور اف تاہوس پہ آپ کو بتایا کہ جو توشخانہ کا کیس ہے تو نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جو انہوں نے گاڑی لی تھی مرسیڈیز بین جو انہوں نے لی تھی اس کا بھی دو صاحب کریں نا پھر ان کے خلاف وہ ٹرائل کریں زرداری صاحب کے خلاف بھی جو پھر بی ایم ڈیو لی تھی جو رولز کی خلاف تھی ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے نا پھر وہ جو نیکلسز اور وہ پائن ایپل کی سیلڈ میں استعمال ہوئے جو آپ کی گولڈ اور ڈائمنٹ کی انگوٹیاں تھی اس کا حساب کریں نا یہ ساری چیزوں کا پھر حساب کریں لیول پلینگ فیلڈ بنائیں لیول پلینگ فیلڈ ان ایوانوں میں یا نہ بنایا تو جس طرح پاکستان کی عوام نے فیلڈ کو لیول کر دیا اگلے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ وہ لیول ہوگا اور اسی کو ساتھ ایڈ کروں گے سر کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں جی بلکل آپ نے دیکھاؤ گا کل میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ سینیٹر تنگی نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی میرا خیال ہے ان کی سوچ ابھی سے تقریباً میرا خیال ہے آج سے پچیس سال پرانی کی سوچ ہے کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں بند کر لیں گے دنیا آگے چل رہی ہے پر جو چیز میں ویجولائز کر رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے کہتے ہیں وہ بگ سوہ وہ بڑا سوہ ہوتا ہے وہ اور ساتھ اس کے دھاگا ہوگا کہ آپ اپنے لبوں کو سہ لیں بند کر دیں اندر جائیں چپ کر روزہ رکھیں اور بار آئیں اور کھولیں تو تب ہی مذہب خوش ہوں گے کہ آپ کوئی بات نہ کر سکے نہیں جناب پاکستان آگے چلا گیا ہے انہوں نے وہ ہر حت الوسع کوشش کی پر عوام کے دیلوں میں ایک چیز ہے اور انہوں نے وہ ٹھپا لگا کے عمران خان کی محبت میں کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ڈونڈا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے انہوں نے سیمبل پہ نشان لگا کے ہمیں آیا ہے ایک پہلی سوالے سے یہ کہ اشیر افسر مروت صاحب نے کہا کہ مقامت جب زریعظم کا بیغام تاروی ناغل نے بھی کہا اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ رابی دھاندی جو ہے اس کے حوالے سے پیشرف روطہ میں ہی بات ہو سکتی ہے تو کیا یہ مقامت اور بات چیز کی طرف بڑھنے کی ان کے یہ شرط ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہوش شرائط بھی گئے ہیں یا بات ہو سکتی ہے کوئی ان کے دائس کے طرح دیکھیں پہلہ تو اس نے ویسے دیفلور اب دہاوس ان کی طرف سے آئی اگر ان کی طرف سے پراپر ایسیر امکی کے آفر آئی ہے تو پھر اس وقت انشاءاللہ تعالی پیسلہ کریں گے دیکھیں گے پارٹی کنسیڈر کریں گی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ آکے بڑھیں گے پہلہ ہمارے پاس ان کی طرف سے کوئی ایسی آفر نہیں آئی یہاں پہ صرف میں ایک کر دوں گی جو پیریسٹر گوھر صاحب چیئرمن صاحب نے بھی بات کی ہے ہمارا سٹینڈس میں بڑا مطلب مشتریف جگہ پہ یہ لوگ باتیں آتی ہیں سب سے پہلے چیز میرے قائد عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز الہی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات چودری جاز صاحب کو جو سینیٹر ہیں یا محمود رشید صاحب کو ہمارے باقی ساتھی ہمارے سیروں کے تاج ہمارے ورکرز ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو باہر لائے جائے ان کی پیملی سے ری یونائٹ کیا جائے اور ہمارا چھرایا ہوا مینڈیٹ فارم سنتالیس کا واپس کیا جائے اس کے بعد پھر ہم لوگ سوچیں گے پھر ہمارا موقف پیلکل کرسٹل کلیئر ایس پر اماریل صاحب اماریل صاحب آپ لوگ رشکو میں کیا کمران خان اور ٹیگر جو کہتی ہے ان کی رہائی کے ساتھ آپ مشروط کر رہے ہیں چیزوں کو تو جو عوامی اشیوز ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لئے کیا حکومت کے ساتھ آپ بانچکی سے صرف آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج بھی آئیمیٹ کی ڈالنگ سے پر جو نے مستواز اور دیگر چیزوں میں خطویوں میں اضافہ کرنے کا حکوم آج بار آئیمیٹ فارم تو عوامی اشیوز کو حل کرنے کے لئے کانون ساتھی میں آپ مزیدار بریانی جس وقت لگاتے ہیں دیگ میں بناتے ہیں تو چاول ڈالتے ہیں گوش ڈالتے ہیں ڈالیں ڈالتے ہیں بڑے مجھے کی بنتی ہے نیچے آگ نہ لگائیں تو بریانی بنتی ہے وہ آگ ہم لگائیں گے تو بریانی بنی گی اور لوگ کی حقوق ہونے ملیں گے انشاءاللہ کیا ان کی گفتگو سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور ایک بسیر طرح مفاہمت کی جانب جانا چاہتے ہیں کم از کم جو ایک سائیڈ ہے آپ دیکھیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے ہی وان میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم ویڈ آر ڈیو ریزرویشنز اپنے بیٹھے ہیں ہم نے بائی کارٹ کے طرف نہیں کیا ہم نے واک اوٹ نہیں کیا ہم اس کا حصہ رہے ہمارے ملکی جو ستر سالہ ہسٹری ہے کوئی کوئی تابناک نہیں رہی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے یہ ہم اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ورکر سپورٹر اور لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی بالادستی کی طرح اپنے انداز میں کرتے ہیں جن لوگوں کو شکوے شکایات ہے وہ ہتم ہونے چاہیے اس لیے ہم نے تو منفیسٹو میں بھی یہ ڈالا تھا کہ ٹروتین ریکنسیلیشن کمیشن ہو اور وہ سارے لوگوں کے جو گریوینسز ہیں اس کو رضال کر کے آکے پڑے اپنے عوام کو مین سٹریم لائن میں لانا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو آئیسولیٹ کر کے ان کو ادارے سے نکالے کیونکہ ہم نے بہت دیکھا اس سے مسائل حل نہیں ہوتے مسائل پڑتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے یورپ میں ساری جنگیں انہوں نے آپس میں لڑی ہے پہلی جنگ عزویم اور دوسری جنگ عزویم خود لڑی بہت ڈیموکریسی ان لوگوں میں تھی ذاتی مفادات نہیں تھے تب جا کے آج ان میں ایک کرنسی ہے ایک پاسپورٹ ہے ایک ملک ہے ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ہم ہی ایک کلمہ بڑھتے ہیں ہم نہیں سارے شہری ہیں ایک ہی ملک ہے تو ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کرے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ہر لائن سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ملک کے لیے آگے ترقی کی طرف لے جائیں آخری سوال لے لیں ہم کب سنی اتحاد کانسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے راکی نہ کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہمارا الیکشن ہو گیا ہے کل الیکشن کمپلیٹ ہو گئے آج نوٹیفکیشن ہو جائے گا ساری ڈاکومنٹیشن ویدن سیون ڈیز سیلیکشن کمیشن میں فائل کرنے ہوتے ہیں وہ فائل کریں گے کمیشن سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس مرطبہ ہمیں اس سرٹیپکٹ دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی سارے مسائل کرنے